مولانا ابوالکلاب آجاد مولانا ابوالکلاب آجاد کے سرپرست بہترام جناب مولانا ابوالکلاب آجاد فونڈیشن بیلگچیا یہ بہت پرانا ادارہ ہے یہ ادارہ بہت سارے سماجی کام کرتے ہیں مولانا ابوالکلاب آجاد کا جو کارنامہ تھا ہندوستان میں جنہیں انہی کارناموں کے بنیاد پر انہیں بھارت رتن ایوات اور فرڈم فائٹر جیسی سخصیت کو ایجوکیشن منشٹر سے نوازہ گیا اور مولکے کے دو بار ایجوکیشن منشٹر جبین پر کلکتہ ریڈ روٹ کے امام کاری فضل الرحمان مدرسہ اجمتیہ کے محتمیم انہوں نے اپنی لمبی عمر سماج کے اندر دینی دنیاوی اور سماجی کاموں میں سرف کیا ہم لوگوں نے دیکھا کہ مولانا ابوالکلاب آجاد ایوات کاری فضل الرحمان کو ہی دیا جائے اس سلسلے میں ہم لوگوں نے دو ہزار بائیس کا پہلا ایوات مولانا ابوالکلاب آجاد ایوات کاری فضل الرحمان صاحب کو ہم لوگوں نے نوازہ ان کی خدمات پر سماجی دنیاوی اور ہندو مسلمان اتحاد کے طور پر انہوں نے جو کام انجام دیا اس کام کو فراموس نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کے خدمت میں یہ آوات کو پیس کیا مہارات جی کو اس لئے ہم لوگوں نے دعوت دیا کہ ہمیشہ ہم لوگوں نے جو پروغام کیا یہ ہندو مسلمان سیک ایسائی کے تمام دھرم گروہ کو لے کر ہم لوگوں نے ہر سال 11 نومبر کو بلگچیا کے روڈ پر اوپین پروغام ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو مسلمان سیک ایسائی ایک ساتھ رہ کر گلے سے گلے ملا کر کام کرے جس طرح سے مولانا اجاد نے ہندوستان کو بچانے کے لیے یہ لڑائی لڑی تھی اور اجادی میں جو رول ادھا کیا تھا کہ آج ان کا کارنامہ ہندوستان والوں نے انہیں رتن ایوات سے نواجا تھا وہی نقصے قدم پر چلتے ہوئے ہم لوگوں نے اس طرح کا پروغام کرتے ہیں اور تمام دھرم گروہوں کو بلاتے ہیں اور انہیں سمان دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور سماج میں ہندو مسلمان اتحاد کا پیغام سب جگہ پہنچائے ہم لوگوں کا تعلیمی میدان میں بہت سارے کام ہم لوگوں نے کیا ہے ہم لوگوں نے بہت سارے گریب بچوں کو کتابوں سے اور بھی فیسوں سے ان کا کام کیا ہے یہ کام ہم لوگ آج سے نہیں بہت دنوں سے کرتے ہیں مگر یہ اوپن نہیں کرتے ہیں خوپیہ طور پر ہم لوگ دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ہم اور ہمارے آدارے کے تمام رکن مل کر اس کام کو ہم لوگ انجام دیتے ہیں ہمارا آدارہ عورتوں کے لئے خاص طور پر ان گریب عورتوں کو جو دوسرے کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں اور بہت سارے پریشانیوں کو جھیلتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی دھرم سے تعلق رکھتی ہو ان سب عورتوں کو ہم لوگ ہاتھ میں انہیں ہنر سکاتے ہیں سلائی کا ہنر سکاتے ہیں کٹنگ اور سلائی بیٹیشیان اس کے علاوہ انہیں ٹیننگ دینے کی ساتھ ساتھ انہیں پھر ہی سلائی مسین بھی دیتے ہیں ہم لوگ کارپوروشن کے جریعہ کلکتہ کارپوروشن حکومتیں مغربی بنگال کی جانب سے ہم لوگ اس فنڈ کو لاکر ان عورتوں کے درمیان پہنچاتے ہیں چھے سو مسین ہم لوگوں نے اب تک تمام ہندو مسلمان سکھ ایسائی تمام عورتوں کے اندر تقسیم کیا ہے دیکھیں آج نہیں بہت دینوں سے ہم لوگ ہم لوگ تڑا تڑا کے پرگرام کرتے رہتے ہیں جب بھی ہم لوگ پرگرام کرتے ہیں تو ہم لوگ کچھ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی بھاد بھی ہو نہیں ہے ہم لوگ سا ہندو مسلمان سکھ ایک ساتھ ہندوستان میں ایک حکومت ایسے حکومت آئی ہوئی ہے جو ہم لوگوں میں باتنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ تو جوڑنے کے لیے ہم لوگ ترہ ترہ کے پرگرام کرتے رہتے ہیں یا ترہ ترہ کے پرگرام میں ہم لوگ سامنے بھی ہوتے ہیں ہم لوگ یہ کوشش سے جو ان کے ناکام ارادے کو ہم لوگ ناکام کرتے ہیں اور اس ناکام امت کو ہم لوگ جرس اکار کے فیکے ہیں جانگیر علی جنیانی مارکٹ میں ہے محبت وہاں جانگیر علی جنیانی ہے حضرت کاری بنجور رحمان صاحب آپ کی خدمت میں دو بسرہ یہ ہے کہ آپ کے چیزے کو ہر نظر چھومتی ہے فقط چھومتی ہی نہیں چھومتی ہے عجب ایک نشہ آج کی مہنگی میں ہے رئیم احمد قولانا ابو سلام آجا فورنڈیشن کے احاقی جانگیر علی صاحب نے پتا رہای سے موسیقی 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 نے کیا ہے اس طرح سے ہمارے ہاں لوگوں کے اندر کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور ان کا دل آگے بڑھتا ہے دل مضبوط ہوتا ہے کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے دیکھیں ایسے پرگرام کا انعقاد ہونا چاہیے اس لیے کہ اولاں تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے ان تمام چیزوں سے جن کی جانکاری نہیں ہے بہت سارے مارے بچے بہت سارے نوجوان بہت سارے لوگ مولانا اول کلام آزاد کو صرف جانتے کہ مجاہد آزادی کے مجاہد آزادی تھے لیکن ان کے بارے میں تفصیلات سے وہ ناواقف تھے اور آج بھی نہیں ہے تو یہ سلسلے کی بڑی کوشش ہے کہ اگر اس کے تعلق سے ان کے بیانات اور ان کی خدمات عوام تب پہنچائے جائے ان کا مشن کیا تھا ان کا مرتبہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہم ان کے نام لیوا ہیں اور ان کی خدمات کا اطلاف کرتے ہیں اس وجہ سے یہ پروگرام ضروری ہے مولانا اول کلام آزاد فانڈیشن کے طرف سے جو یہ پروگرام کیا گیا اور کتنا بڑا ایوارڈ حضرت مولانا قاری فضل الرحمن صاحب امام ایدین کو دیا گیا یہ حقیقت یہ ہے کہ جن کا جو حق تھا ان کو وہ حق ملا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہوتی ہے جو ہمارے یہاں کا ایک کلچر ہے خاص کر پچھی منگال کا پورے بھارت کا کہ ہم لوگ ہندو مسلم سب ملجل کر کے رہتے ہیں تو یہ آج اسٹیج میں دیکھنے کو ملا اور اس میں سب لوگوں کی شرکت ہوئی اور اس کے لیے ہم قاری صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں اور بلگچیا کے تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اسے کے ساتھ ہمارے ساتھ جج صاحب ہیں منتری صاحب ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اس طرح کام کرنے والوں کے خدمت کا اعتراف ہونا چاہیے اور ان کی حمد افضائی ہونی چاہیے دنیا سے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کے لیے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں لیکن زندگی میں ان کی قدر ہونی چاہیے اور ان کے لیے کام کرنا چاہیے ان کے ساتھ مل پروگرام ہوا اور جس طرح سے پورے پورے بلگچیا کے اوپر مولانا صاحب کا یہ جو آسیر بات برسا میں تو بتاؤں گا مولانا عبون کلام ازاد یہ فاؤنڈیشن کی دوارہ مولانا صاحب کو سیپ سممان نہیں اس کا آسیر بات بھی ہم لوگوں میں مٹھایا اور کتنے سارے بڑے بڑے ہستی ہے جس صاحب سے لے کے بہت بڑے بڑے ہستی آئے تھے انہوں نے دل ترون سہا آئے تھے بورو چیئرمنن انوار صاحب آئے تھے پپو کنڈو آئے تھے یہ چھوکے بہت سارے جتنے مولانا صاحب آئے سب کی طرف سے یہی بتاؤں گا بلگچیا کو اچھا کرنے کے لیے آپ لوگ دعا کریے جتنا ہم لوگوں سے ہو سکے بلگچیا کے لیے بلگچیا کے عوام کے لیے ہم لوگ کرتے تھے کرتے ہیں اور آنے والے دن بھی کرتے رہیں گے سر آپ نے بولتا ہے کی مسئل پتے چاہتے ہیں ایک ہاں کا یہ سٹوڈینٹ رہا کے مولانا آجا کہ کی ہو رہا ہے وہ نے کہے کچھو جانے نا سکتی بھٹا سکتی بھٹا نا ہے اپنے جیدی انہار خمبن دے کچھو یہ تو بہت جانا ایٹا ہم دے دھوڑ بھگ ایٹا کنیتا کنیتا ک بھی پروrites ایٹا کنیتا کنیتا بھڑت بشک ایٹا ملانا آجاижу موسیقی 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 چمکے بہتر جائے اتم موجود تھا اس وقت میں نے اپنے آنکھ ہوتے دیکھا کہ انہوں نے استعمال کیا اپنے ہاتھ کا ان کا ہاتھ ان کا مسلح تھا ان کا موپر تھا وہ اس طاقت پہ حالانکہ یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں حضر پولانا قریبت الرحمن صاحب کو ان کی شہبات پہ دیکھ رہے ہیں ان کی وجہات پہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی کیا رکھتا ہے جب بھی ان کا ڈام دہن میں آتا ہے تو یقین جانئے سب کے دل میں یہ ہی آتا ہے کہ یہ ہمارے مقدوم ہیں اپنے آباد لڑی صاحب ہے اب کیونکہ تقریبی زندرہ صلو جامل صاحب جامل صاحب اور اس کے بیٹر پہ وزین اور میں دیکھر کھول آتی جامل صاحب جامل 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 اللہ جامل ایک فالہ ایسیہ کا بہت سی شکر گلاہ ہے کہ مجھ جیسے نازید کو اگروں میں اتنے بڑے ایوارڈ سے نوازہ اور یہ ایسیہ میری خوشکتی ہے میں جزگاہ میں مالک کرتا ہوں یہ دہن میں یہ دگاہ اصل میں مولانا روک کا نام آزار کی ہے کچھ مناثر سے میں اپنے آپ کو بہت دیوشکت بات مرتبہ یہ لقب امام الحریم دیکھا اپنے آپ کو بہت دیکھا اور ان کی امام میں یہاں کی ڈوڑ دیوشکتی ہے کورونا کے روکتہ سے بڑا پہلت آگا تھا اس کا ماغمہ سے ان کے والد روکتہ آگے تھے آج بھی مارک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دیکھا ہے کیونکہ بہن بھی یہاں بہت دیکھا ہے ہمارک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دیکھا ہے ہمارک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دیکھا ہے خلق صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دیکھا ہے ہمارک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دیکھا ہے ہمارا میں اس لائف کو نہیں تھا اگر یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ نے انجھے اپنی محبت سے نوازا اور ایسا جو بھی باتیں یہاں کہیں گئی ہیں میں اپنے تمام مقردین سے اس کا شکریہ آگا کرتا ہوں رونوں میں دلاجوں سے بہت کچھ اپنے حسن الظلم کا اظہار کیا ہم کی نیت اور پر میں قوق کا ادمہ خادم ہوں اور وہ بھی خادم بھی اپنے کو کہنے میں اچھا نہیں کرتا ہے اس سے بھی کوئی اپنے کام اللہ کو ہو تو وہ مناسب میں مرکتا ہے قوق کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اضاف ہے اور اللہ تمہارا کو کہنا نے یہ ٹوپیٹ مجھے رسید کرمائی کہ میں حکمرانوں سے آگ میں آگ ملا کر بھات کر لیتا ہوں کہ اللہ کی اینایت میں مجھے رسید کرتے ہیں آدمی جو پیچھے میں مغربی موقع میں یہاں کہ بڑے بڑے ٹوڑے ٹیپنیسٹر کہ بڑے ٹوڑے ٹوڑے ٹول. سے شروع کریں کہ اللہ اے homeowners ایسا ہے جو اللہ میں ضربار ہوں میں ایسی جاتا ہوں مگر میں ضرباری آتی نہیں ہوں وہاں بھی جو بات کہنے کی ہوئی ہے ایسا ہے میں کہہ جاتا ہوں آپ بلا جواب پر پہیئے کے لئے میں جب تک زندہ ہوں قوموں میں لگت کی اسی طرح زندہ کرتا ہوں مدرسے میں قائلوں سے جو خدمات ہیں وہ بھی ایک بھی جو شرس کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے مدرسے میں قرآن قرآن صلی اللہ باقی رکھا یہ بات کو ایسا رکھتا تھا کہ جیسے یہ چراب گل جائے اگر ربنا نے اس کو جلایا اور باقی رکھا الحمدللہ میرے زمانے میں کم سے کم ڈیڑھ ہزار بخواب پہلا ہوئے اور میں نے اپنے ہاتھ اپنے رسال بندی کی یہ اللہ کا خبر کرنا ہے جتا میں اس کو شکر ادا کروں میں ادا نہیں کر سکتا بہر ہاتھ میں آپ سے دعا کا مہداد میرے یہ دعا کروا میری صحت کے لئے میری زندگی کے لئے اور میری آفیت کے لئے ایمان کی سلامتی کے لئے اپنا دعا 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 اور ہاتھ میں دعا 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 کے لئے مستجل موسیقی 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 موسیقی